دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے درش شہوار توصیف سے خبریں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ وزیر آزم نے کہا ہے کہ حکومت اپنے عوامی فلاو بہبود کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے تمام اتحادی جماعتوں سے مل کر دن رات کام کرے گی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کو دیئے گئے تین عرب ڈالر کی واپسی کی مدت میں توصیح کو حتمی شکل دے رہا ہے بھارت کے غیر قانونی زیرہ قبضہ جمہور کشمیر میں حریت رہنمائی یاسین ملک کو ایک بھارتی عدالت کی جانب سے من کھڑت مقدمے میں مجرم قرار دی جانے کے خلاف آج مکمل حرطال ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت تمام اتحادی جماعتوں کے تعاون سے عوامی فلاو بہبود کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے دن رات کام کرے گی وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنماؤں سے بات چیت کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی ملاقات کے دوران بی ان پی کے رہنماؤں نے وزیر اعظم کے ساتھ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور حکومت کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کروائی اطلاعات و نشات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت تحریک انصاف کے لانگ مارس سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے کیونکہ تحریک انصاف ملک میں تشدد بدمنی اور انتشار پھیلانے پر تلی ہوئی ہے انہوں نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے شہریوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ مسلح جتھوں کو لوگوں کی جان و مال کو ہرگز نقصان نہیں پہنچانے دیا جائے گا جو اسلام آباد پر دھاوا بولنے کی منصوبہ بندی کہہ رہے ہیں وزیر تلات نے کہا کہ تاجروں کاروباری طبقے طلبہ اور خواتین سمیت تمام شہریوں کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے جسے ہر قیمت پر مقدم رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ وفاقی اور پنجاب حکومتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ریاست کے عملداری پر کوئی سمجھاتا نہیں کیا جائے گا انہوں نے ان خفیہ تلات کا بھی حوالہ دیا جن میں بتایا گیا ہے کہ اسلحہ اور لاتھیوں سے لیس افراد تحریک انصاف کی لانگ مارچ میں شامل ہوں گے جنہیں اسلام آباد میں خون خرابہ نہیں کرنے دیا جائے گا سعودی عرب پاکستان کو دیئے گئے تین عرب ڈالر کی واپسی کی مدت میں توسیق کو حتمی شکل دے رہا ہے سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجدان نے یہ بات عبوس میں عالم اقتصادی فورم کے موقع پر ایک خبر انصائدار رائٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے کہی گزشتہ سال سعودی عرب نے پاکستان کے زیر مبادلہ کے زخائر میں معاملت کے لیے سٹیٹ بینک کو تین عرب ڈالر فرہم کیے تھے محمد الجدان نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کا اہم اتحادی ملک ہے اور ہم پاکستانی قوم کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ رہیں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ڈیووس میں عالم اقتصادی فورم کے سالانہ اچلاس کے موقع پر رومانیا اور فن لینڈ کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں کی ملاقاتوں میں دو طرفہ تجارت سرمایہ کاری ترقی اور تعلیم کے شعبوں سمیت باہمی دلچسپی کے علاقائے اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر خارجہ نے ہالنڈ کی ملکہ میکسیما سے بھی ملاقات کی جو ترقی کے لیے مالیاتی تعاون کے بارے میں اقوام مرتحدہ کے سیکٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ ہیں امور خارجہ کی وزیر مملکت ہینہ ربانی کھر بھی وزیر خارجہ کے ہمراہ تھی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ملک میں مالیاتی شمولیت کے فروغ کے لیے برعظم ہے انہوں نے ملکی معیشت میں خواتین کی شمولیت اور کردار کے لیے کیے گئے اقتماد کا بھی ذکر کیا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں جمعہ کشمیر لیبریشن فرنٹ کی چیئرمن محمد یاسین ملک کو ایک جالی مقدمے میں مجرم قرار دی جانے کے خلاف آج مکمل ہرتال ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی حکام کی جانب سے تاجروں دکانداروں اور ٹرانسپورٹروں کو اپنا کاروبار بند کرنے کی دھمکیوں کے باوجود ہرتال کی جا رہی ہے قابض حکام نے علاقے میں بھارتی فوجی موون فوجی دستے اور پولیس اہلکار تائینات کر دیے ہیں تاکہ لوگوں کو عدالتی فیصلے کے خلاف احتجاجوں سے روکا جا سکے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار سیرنگر شہر کے مختلف شہروں میں گشت کر رہے ہیں اور لوگوں کو گھروں میں رہنے پر مجبور کر رہے ہیں جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے چیرمن محمد یاسین ملک پر بھارت میں ایک جھوٹے مقدمے میں فرد جرم آئید ہونے کے خلاف آج آزاد کشمیر میں زلعی اور تحصیل سطح پر ریلیاں اور احتجاجی مظاہری کیے جا رہے ہیں ریلیوں اور احتجاج کی اپیل وزیراعظم آزاد جمہو کشمیر سردار تنویر ایلیاس نے کی ہے شمالی کوریا نے اپنے مشکی ساحل پر بیلسٹک میزائل کے تین تجربات کیے ہیں جنوبی کوریا کی فوجی ذرائع کے مطابق پہلا میزائل گزشتہ رات فائر کیا گیا جس کے سیندیس منٹ بعد دوسرا اور پانچ منٹ بعد تیسرا میزائل داغا گیا جکارتہ میں جاری ایشیا کپ ہاکی ٹورنمنٹ کے ایک میچ میں کل پاکستان کا مقابلہ جا پانچ سے ہوگا کرکٹ پاکستان اور سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا پاکستان کو سیریز میں ایک سفر کی بڑتری حاصل ہیں اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو باکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائے سے کیجئے